لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لئے وطن عزیز کے لئے دوستوں کے لئے کہ میرے اللہ تو ہم پر اپنا کرم اپنا فضل فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں انہیں قرص خلاصی عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما جو اولاد کے طلبگار ہیں انہیں اولاد سے نواز اور آپ نے سب نے میری ان دعاؤں کے ساتھ آمین کہا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کسی ایک کی آمین کو اللہ تعالی نے ضرور قبول کیا ہوگا اور یوں ہم سب کا کام ہو گیا مفتی آن لائن میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں نامور عالم دین اسلامی سکولرز اور وہ کسی ایک ایسے موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں جو ہمارے لئے آسانی کا باعث ہوتا ہے آج بھی جس موضوع کو ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اور اس موضوع پر گفتگو کے لئے ہمارے ساتھ آج سٹوڈیوز میں دونوں نوجوان اسلامی سکولر جو ہیں وہ موجود ہیں جناب مہتنم مولانا علی مرتوزہ تاہیر صاحب ہمارے ساتھ آج رونہ قفروز ہیں اور مولانا علی مرتوزہ تاہیر صاحب وقتاں فوقتاں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ آج ایک اور نوجوان اسلامی سکولر جناب مفتی غلام یاسی نظامی صاحب بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور دونوں مہمانوں کو میترف سے اسلام علیکم ناظرین کے ہم آج ہمارے مفتی آن لائن کا موضوع ہے کلام مجید فرقانی حمید یعنی قرآن مجید اور دین کا ایک تعلق اگر ہم کلام مجید اور دین کی بات کرتے ہیں تو یہ تعلقیں کیسا ہی ہے جیسے ایک جسم اور روح کا ہے اور اس میں سے اگر جسم سے یعنی جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو پھر یقینی طور کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جسم بے جان ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس میں زندگی کے تمام ان پہلووں کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ جو انسانیت کے لیے یا انسان کے لیے آسانی کا باعث بنتے ہیں اور اگر ہم ان کے اوپر چل کر اپنی زندگی کو گزاریں تو یقینی طور کے اوپر آسانیہ ہی آسانیہ ہوتی ہیں آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کلام مجید فرقان حمید اور ہمارا دین اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو یقینی طور کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کیونکہ کلام مجید فرقان حمید کو اگر ہم صرف ایک کتاب کے طور پر رکھ لیں لے لیں تو اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں نظر آتا اتنا لیکن اگر ہم اس کو پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں اور کوشش کریں کہ یہ پیغام ہمیں کیا دے رہا ہے دیکھئے کہ کسی بھی کتاب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو لکھنے والے نے اس کا ایک عنوان رکھا ہوتا ہے جس کی بھی وہ تصنیف ہوتی ہے وہ اس عنوان کے تحت اس کتاب کو جو ہے مرتب کرتا ہے تو جب کلام مجید فرقان حمید کو اللہ تعالی نے مرتب کیا اور زمین پر اتارا تو اس کا عنوان بھی یقینی طور کے اوپر رکھا اور وہ تھا انسان یعنی کلام مجید فرقان حمید کا عنوان جو ہے وہ ہے انسان اس پوری کتاب میں اللہ تعالی نے انسانیت سے ہی جس کو کہنا چاہیے کہ خطاب کیا ہے انسان سے ہی بات چیت کیا ہے کہ دیکھ انسان تیرے لیے یہ فائدے میں ہے یہ نقصان میں ہے ایسے چلے گا تو یہ آپ بات کرتے ہیں جناب مولانا علی مرتضی طاحت صاحب سے کہ کلام مجید فرقان حمید کا میں نے جیسے ذکر کیا آغاز میں جو ٹوٹے پوٹے لفظ میرے پاس تھے وہ لے کر میں حاضر ہوا کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا عجر و ثواب جو ہے پہلے ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشن لیا لی جائے بہت شکریہ رہنس صاحب آپ نے ودو کیا اور ہمیشہ کی طرح بہت ہی اہم عنوان کے ساتھ آج کا پروگرام بھی آن لائن جاری ہے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی تمام کتابوں پر فوقیت اور برطری اطاف فرمائی ہے آپ دیکھیں تورات انجیل زبور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کی گئی تھی لیکن ایک خاص وقت تک کے لیے وہ نازل ہوئی اور اس کے بعد ان کی تلاوت اٹھا لی گئی ختم کر دی گئی اور قرآن کریم جو ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے وہ نازل فرما لیا جو کہ انسان کی زندگی کے لیے ایک نساب کی حیثیت رکھتا ہے انسان کی زندگی کے لیے ایک کتاب ہے جو اسے صحیح اور غلط کی پہچان کرواتی ہے اب یہ محض ایک کتاب نہیں ہے بلکہ اسے سمجھنے کا بہت فائدہ ہے تو اسے پڑھنے کا بھی بہت فائدہ ہے یہاں تک کہ اگر کوئی انسان صرف اس کو سمجھتا نہیں ہے صرف الفاظ بولتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کا ثواب یہ بیان فرمایا فرماتے من قرآ حرف من کتاب اللہ فلاہو عشر امصالحا جو بندہ قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے تو اسے دس نیکی آتا کی جاتی ہے اب راوی حدیث یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا علف لام مین ایک حرف ہے یہ ایک لفظ تو ہے لیکن حروف تین ہے علف لام اور مین حالانکہ دیکھیں یہ وہ لفظ ہے کہ جس کا کسی نے آج تک مانا نہیں کیا یعنی حروف مقتعات جو قرآن کے ہاں یہ مخبی رکھا اللہ تعالی نے ان کی کیا حکمت ہے یا ان کی مقصد کیا ہے کیا مفہوم ہے اس کے باوجود ان تین الفاظ کو پڑھنے پر تیس نیکیاں تا فرمائی جاتی ہیں تو یہ قرآن کریم کی خوبصورتی ہے حسن ہے کہ جیسے بھی اگر کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے گو کہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور انشاءاللہ اس میں آج بات ہوگی سمجھ کے پڑھنا چاہیے لیکن اگر کسی بندے کو اس کی سمجھ نہیں ہے عربی زبان سے واقف نہیں ہے اور وہ اس کے معانی اور مفاہین کو نہیں جانتا پھر بھی اس کے لیے دس نیکیاں تا فرمائی جاتی ہیں اور یہ آپ کو کسی بھی دنیا کی اور کتاب کے اندر چیز نہیں ملے گا اس میں دیکھیں نا جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیں سمجھ تو نہیں آرہی کیونکہ عربی ہے لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ بالکل سچائی کے پر مبنی ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ کو انہیں دیکھا اور اس کے اوپر ایمان لے آیا بندہ آغاز میں یہی بات ہے نا اور آگے فرمائے اب دیکھیں اللہ تعالی کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں غیب پر ایمان ہے اللہ کی ذات ہے بیدار ہم نے نہیں کیا لیکن یقین اور ایمان کامل ہے اللہ علیہ وسلم کا دیدار آپ کی زیارت نہیں کی ہم نے محروم رہے لیکن انشاءاللہ جنتوں کے در کریں گے انشاءاللہ کریں گے لیکن ایمان ہے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے یقین ہے اللہ کی طرف سے منزل ہے منزل من اللہ کتاب ہے اور بڑی پاکیزہ کتاب ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجیے نہیں کہ ہم نے کوئی اللہ کو دیکھا بلکل نہیں لیکن ایمان ہے وہی اللہ دین و منونہ بلگئی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے بلکل اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا جب تک اللہ پر ایمان اور غیب پر ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان کامل ہی نہیں ہوتا فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا اللہ کی پہلی کتابوں کو ہم نے نہیں دیکھا پہلے رسولوں کو نہیں دیکھا لیکن سب پر ایمان ہے اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے بغیر دیکھ کے صرف میرے کہہ ایسے ہی کلام مجید فرقان حمید کے حوالے سے بھی ہم کہیں کہ ویسے تو آپ نے بڑی خوبصورت بات یہ کی کہ اس کو سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے لیکن اگر نہیں بھی سمجھ میں آ رہی تو ہمیں یہ یقین ہمارا یہ ایمان تو ہے نا کہ ایک ایک لفظ کے اندر سچائی اور ایک ایک لفظ وہ ہے جو اللہ تعالی نے خود ہمیں جو ہے عطا کیا مفتی غلامی حسین نظامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں چاہیں گے کہ کچھ اس پر آپ سے بھی بات کی جائے کہ اس کا عجر و ثواب جو ہے کلام مجید فرقان حمید کی تلاویت محمد اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابی یا سیدی یا حضرت اللہ محترم شاہ نواز رانہ صاحب آپ کی بڑی مہبانی آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے دعوت دی اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال جو ہے وہ بلند فرمائے گئے اور بڑا امدہ عنوان ہے حالات حاضرہ کے این مطابق بھی ہے کہ قرآن نے پاک اور ہمارا دین تو اس کا جو پہلا سوال آپ نے کیا ہے کہ اس کا عجر و ثواب کیا ہے آپ ذرا غور فرمائیں قرآن پاک کے عجر و ثواب کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور آپ نے یہ محاورہ سنا ہوا ہے کہ جب کسی بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے تو رب کی پوری کائنات جو ہے وہ اس بندے سے راضی ہو جاتی ہے اب قرآن پاک کا اس سے بڑا عجر و ثواب جو ہے وہ اور نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسی کتاب جس کی تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے اس کا دوسرا پہلو بڑا خوبصورت ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو پھر وہ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے وہ اسے اپنے نزدیک کر لیتا ہے تو جب کسی بندے کو اپنے نزدیک لاتا ہے تو پھر اس بندے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ نازل فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو ہمیں رب کے قریب کر دینے والی ہے اللہ اکبر اور قرآن پاک وہ کتاب ہے جو رضائی الہی کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اور جہاں تک تعلق ہے اس کی عجر و ثواب کی اس کی عجر و ثواب کا اندازہ اس سے بند کر اور کیا لگایا جا سکتا ہے پوری کتاب کو آپ ایک طرف رکھیں اور قرآن عزیز کی ایک آیہ مبارکہ کو لے لیجئے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ پر اتنا عجر و ثواب ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا ایک دن جو ہے وہ دنیا کے پچاس ہزار سالوں کے برابر ہوگا اور وہ انتہائی تاریخ دن ہوگا اللہ اکبر اوپر اندھیرہ نیچی اندھیرہ آگے اندھیرہ پیچھی اندھیرہ دائیں اندھیرہ اور بائیں اندھیرہ انتہائی تاریخ دن ہے اور اس تاریخ دن میں بندے کو کوئی دوسری چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی یہ قرآن پاک کا اجاز ہے اور یہ قرآن پاک کا اجر و سواب ہے کہ اس کی ایک آیہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن کو اس بندے کے لیے نور و نور فرما دے گا سبحان اللہ یعنی وہ دن جو ہے جو انتہائی تاریخ دن ہے قرآن پاک کی برکت سے وہ دن جو ہے وہ اس کے لیے روشن ہو جائے گا اس سے بڑھ کر قرآن پاک کی اجر و سواب کی بات نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی اچھا اب تھوڑا سا ادھر بھی آتے ہیں ہم جیسے کہ مولانا صاحب نے ذکر کیا کہ کلام مجید فرقان حمید چونکہ عربی میں ہیں ہماری زبان تو ہے نہیں لیکن ہم اسے بڑے ذوق سے بڑے شوق سے بڑے احترام سے بڑی عقیدت کے ساتھ جو ہے پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے محسوس ضرور ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کچھ اندر اتر رہا ہے اگر اس کو اسی طرح پڑھا جائے ترتیل سے پڑھنے کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے ذرا پہلے اس پر روشن ڈالیے گا پھر ترتیل پر بھی بات کریں گے کہ یہ اس کے لوازمات اور اس کے جو سواب ہیں وہ کیا ہیں تب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت ایک عبادت ہے ایک عبادت ہے اس طرح ہم نے پہلے پروگرام میں بات کی تھی نا کہ نماز ایک بڑی اور عظیم عبادت ہے تو وہ خوشو و خضو کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے اچھی لگتی ہے اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت بھی عبادت ہے لہذا یہ بھی خوشو و خضو کے ساتھ ہونے ایسے ہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارا دل قرآن میں لگا ہے جب تمہیں ادھر ادھر کی خیالات آنے لگ جائے تو پھر قرآن کی تلاوت چھوڑ دو یعنی جب تک تم یہ سمجھو کہ قرآن میں تمہارا دل لگا ہے تمہارے دل میں کے ذوق اور شوق ہے اس وقت تک قرآن کی تلاوت کر یہ نہیں کہ انسان مجبوری کے اندر تلاوت کرتا رہے اس کا دھیان تلاوت کے اندر نہ ہو اور دیکھیں جو خوشو و خضو کے ساتھ تلاوت کرتے تھے ان کے اوپر کس طرح سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی تھی بخاری شریف میں ایک حدیث ہے ایک صحابی تھے سیدنا عسید بن حزیر اپنے گھر کے اندر صورت کحف کی تلاوت کر رہے ہیں صورت کحف بڑی عظمت والی صورت ہے رسول مکرم علیہ السلام نے جمعہ کے دن پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اس کی پہلی دس آیتیں پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا جو دنیا کے اندر آنے والے بہت بڑا فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے ڈرائیا اپنی امت کو اور قوم کو تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ صورت کحف کی تلاوت کر رہے تھے تو وہ تلاوت کر رہے تھے تو ان کا قریب ایک گھوڑا بندہ ہوا تھا وہ اچھلنے لگیا اچھلنے لگیا تو انہوں نے قرآن کی تلاوت روک دی گھوڑا بھی روک گیا جیسے خوشی کے مارے جانور اچھلتا ہے اس طرح سے اس کی قیفیت تھی تو ان کا بیٹا ہے کہ یاہیہ تھا چھوٹا سا وہ وہاں پہ لیٹا ہوا تھا انہیں ڈر لاحق ہوا کہ کہیں یہ بچے کو نقصان نہ پہنچا دے تو پھر پڑنا شروع کیا تو گھوڑے کی قیفیت پھر وہ ہی بن گئی اب تیسری مرتبہ جب یہ ماجرہ پیش آیا تو انہوں نے باہر نکل کے دیکھا تو ایک بادل کی نما کوئی چیز نظر آئی جس میں خوبصورت روشنیاں تھی جیسے دیئے ہوتے ہیں جیسے چراب ہوتے ہیں اس طرح سے تھی تو رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہتے ہیں کہ رسول یہ ماجرہ پیش آیا میرے ساتھ تو آپ علیہ السلام نے کہا ہے یہ اللہ کی طرف سے سکینہ تھی فرشتوں کا نزول تھا اگر تم پڑھتے رہتے صبح ہو جاتی تو لوگ ان فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے جو تمہارا قرآن سننے کے لئے آئے تھے تو یعنی صحابہ کرام جو تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن بہت خوبصورت انداز میں پڑھا کرتے تھے اور اسی کو ترتیل کیسے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ یعنی قرآن کو ایسے پڑھا جائے جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے اس کے مخارج کا خیال رکھ کے ادائیگی کا خیال رکھ کے اور ٹھہر ٹھہر کے جس طرح سے ہم ہماری عام گفتگو ہوتی ہیں اصل میں میں آپ کی بات کو وہ کر رہا ہوں کہ اس کو تسلسل سے پڑھنے کا نام ترتیل ہے جہاں مطلب رکاوٹ نہ آئے جہاں پہ ہم اٹکے نہ تسلسل بھی ہو اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تیزی نہ ہو بڑی آہستہ سے ناظرین کرم آج ہم کلام مجید فرقان حمید کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن کا ہماری زندگی کا اور ہمارے دین کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے جناب مولانا علی مرتضہ تاہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی غلامی حسین نظامی صاحب بھی موجود ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید کلام مجید فرقان حمید کے حوالے سے خوبصورت گفتگو چاہے وہ ہوگی لیکن ایک چھوٹ سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں ایک چھوٹ سے بریک کے بعد آپ کا مذبان محمد شاہنہ واضران آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جناب آج مفتی آن لائن کا موضوع بڑا خوبصورت ہے اور کلام مجید فرقان حمید کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں جو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن ناظرین کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم نے کلام مجید فرقان حمید کو بھی باقی کتابوں کی طرح شیلف کی زینت ہی بنا دیا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر کلام مجید فرقان حمید ہوتا ہے اور بنیادی مقصد جو ذہن میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برکت کے گھر کے اندر کلام مجید کی موجودگی جو ہے وہ برکت کا باعث ہوگی لیکن یہ سوچی ہے کہ اگر وہ صرف رکھنے سے اتنا بابرکت ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کلام مجید گھر میں موجود ہے تو اس کی برکتیں کتنی ہیں تو اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر برکتوں کا جو ایک میار ہے وہ کہاں آ جاتا ہے اسی پر گفتگو کر رہے ہیں جب بریک پر گئے تھے تو ترتیل کی حوالے سے بات کی تھی اور جناب مولانا علی مرتضی طاہر صاحب نے ترتیل کا ہمیں بتایا تھا کہ اصل میں ترتیل جو ہے وہ ہے کیا جناب مفتی صاحب ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ جن لوگوں کو عربی اتنی اچھی نہیں آتی یا جنہوں نے بہت مدارس کے اندر جا کر کلام مجید فرقان حمید کو سیکھا نہیں پڑھنا نہیں آیا وہ پیچارے بڑے اٹھاک اٹھکے پڑھتے ہیں میں بھی ایسی پڑھتا ہوں کبھی اٹھک جاتا ہوں کبھی سیدھا سیدھا پڑھنے لگ جاتا ہوں تو کیا یہ جو جوڑ جوڑ کر پڑھتے ہیں لفظوں کو اٹھک اٹھک کر پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے سے کچھ ثواب میں کمی آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت امدہ سوال ہے کیونکہ فطرت انسانی کا تقاضی ہے ہر انسان کے طبیعت اور مزاج جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں بعض لوگوں کی زبان میں وہ روانی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی زبانوں میں روانی نہیں ہوتی تو فطرت کے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ عالمگیر دین ہے عالمگیر دین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے تمام کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ دین اسلام کے اندر موجود ہے اور جہاں تک تعلق ہے ایسے لوگ جو قرآن پاک کو اٹھک اٹھک کر پڑھتے ہیں در حقیقت قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے ان کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور روانی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک گناہ عجر ہے اور جو بندہ اٹھک اٹھک کر یا مشکت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے اسے دوہرہ عجر دیا جاتا ہے آگے سے عرض کیا گیا کہ دوہرہ عجر جو ہے وہ کس بات کا دیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ پہلا عجر تو تلاوت اقلام پاک کا ہے اور دوسرا عجر اس مشکت کا ہے جو تلاوت اقلام پاک کے کرنے کی وجہ سے وہ اٹھا رہا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے اسے دوگنا عجر دیا جاتا ہے جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کیا یہ فترت انسانے کے اس پہلوں کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کی حوصلہ افضائی بھی ہو سکے کہ جو لوگ قرآن پاک کو اٹک اٹک کر پڑتے ہیں اور ان کا دل جو ہے وہ قرآن کی طرف راقب ہو سکے کہ قرآن پاک جو ہے اگر ہم اس طریقہ تار کے مطابق پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے ہمیں دوگنا عجر دیا جائے گا مولانا صاحب آپ کیا فرما رہے تھے اس حوالے سے جی بلکل قرآن کریم جیسے کہ مفتی صاحب نے حدیث پیش فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوہرہ عجر اس کے لئے کہا ہے کہ جو اٹک اٹک کے پڑتا ہے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور مسجد میں سپارہ پڑھنے کے لئے جاتے تھے ایک بزرگ تھے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے اس وقت میرا خیال ہے کہ ہماری عمر جو تھی وہ سکول میں دوسری تیسری کلاس کا طالبین کتنی عمر کا ہوتا ہے پانچ سال ایک بزرگ تھے اس وقت ان کی عمر کو ستر کے لگ بگ ہوگی تو وہ وہاں پہ ہمارے ساتھ پیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے اور قائدے سے انہوں نے نورانی قائدے سے شروع کیا اور ایک لفظ کو پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ پڑھا کرتے تھے اور کئی سالوں کے محیط عرصے میں انہوں نے قرآن کریم کے سولہ پڑھے پڑھے اسی طرح سے ایک لفظ کو بار بار پڑھتے بار بار پڑھتے اچھا ابھی تک ان کا قرآن مکمل نہیں ہوا تھا کہ ان کی زندگی پوری ہو گئی تو بات میں ایک مزرگ بتاتے تھے کہ مجھے خواب میں ملے ہیں بڑے اچھی لباس میں اور بڑی اچھی شکل و صورت میں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن آخر عمر پڑھا ہے اس کی برکت سے اللہ نے مرے پر بڑی آسانیہ فرمائی ہے لیکن ان کا تو پروسس چل رہا تھا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ دلوں میں انسان کے شوق کے ساتھ تک ہے یہ جو اٹک اٹک کے بندہ پڑھ رہا ہے یہ بھی تو اسی وجہ سے ہے نا کہ اس کو پڑھنے کا شوق ہے اس لئے تو اس مشکت کے اوپر بھی ثواب دیا جا رہا ہے یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام کسی کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا کیا بات ہے اللہ تعالیٰ ایک درہ برابر بھی کسی کی حق تلفی نہیں فرماتا تو وہ دیکھیں ایک بندہ بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھ رہا ہے بڑا اچھا اور مہارت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اسے ایک ثواب ہے اور جو اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے غلطیاں کر کے پڑھ رہا ہے اس کو دورہ ثواب ہے یہ اسلام کا حسن ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا جی مفتی صاحب میں یہ سوچ رہا تھا ہے جب یہ بات ہو رہی تھی کہ کلام مجید فرقہ نے ہمی سے ایک والہانہ لگاؤ کا ذکر کیا مولانا صاحب نے کہ وہ بزرگ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے کہ کلام مجید فرقہ میرے بھی مجھے بھی ایک مشاہدہ ہوا اپنی مسجد کے اندر کہ ہمارے ایک بزرگ میرے دوست کے والی صاحب اللہ ان کو بھی جنت میں عالی مقام عطا فرمائے بڑے خوبصورت انسان تھے محبت کر انہوں نے کلام مجید نہیں پڑھا تھا لیکن ان کی عادت تھی کہ وہ ازان سے دو چار پانچ دس منٹ پہلے ہی مسجد میں آ جائے کرتے تھے ازان بعد میں ہوتی تھی پھر اس کے بعد ازان کے بعد انہوں نے قرآن مجید اٹھانا اب انہیں نہیں پتا چلتا تھا کہ میں نے سیدھا پکڑاوا ہے یا الٹا پکڑاوا ہے لیکن انہوں نے اسے کھول لینا اور جس طرح باقی لوگ بیٹھے ہوتے تھے پڑھے ہوتے تھے انہوں نے اس کو اسی انداز میں اس کے اوپر انگلیاں یوں یوں پھیر دیں پتہ نہیں وہ بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے تھے کیا پڑھ رہے ہوتے تھے لیکن ایک ایک تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ جو کچھ کر رہے ہیں شاید یہ ہمیں ہمارا جو ہم بڑا دیکھ کر سمجھ کر پڑھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ کو پیارا لگ رہا ہو یہ بندہ کہ یہ دیکھو تو یہ لگاؤ ہے کلامی مجید فرقہ نے ہمیں آپ کیا کہیے گا کہ یہ لگاؤ ہمیں قیامت کے روز جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے گا سوال ہے جی پہلی بات تو یہ ہے قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ کا ہونا یہ ہمارا فطرتی تقاضہ ہے یہ ہماری بندگی کا ایک حصہ ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بندے ہیں سیاری سے بات ہے اگر ہم اس کے بندے ہیں تو جس کے بندے ہیں اس کے کلام کے ساتھ محبت ہونا یہ ہمارا فطرتی تقاضہ ہے ہم اپنی اس کلام پاک کے ذریعے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں اور بندگی کا اظہار کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے یاد کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اور زیر اسی بات ہے جس بندے کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے وہ ذکر کرنا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں اس بندے سے سب سے زیادہ یا اس شہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو رب کے کلام کا سب سے زیادہ تلاوت کیا جانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بندہ جو ہے وہ رب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور جہاں تک تعلق ہے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کیا اس کا ہمیں فائدہ ہوگا ہمیشہ ایک بات یاد رکھئے آج کے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ وقت نہیں نکالتے اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر دنیا جہان میں کوئی قدردان نہیں ہے ہم جتنا وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت پہ لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس وقت کی قدر و قیمت کا ثواب جو ہے وہ ہمیں عطا فرماتا ہے ایک صحابی رسول حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاوت کلام پاک کتنا کروں آپ نے فرمایا جتنا تمہارا جی چاہے اس نے ایک آگے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک حصہ تلاوت کلام پاک کے لیے اور تین حصہ اپنی دعا کے لیے مختص کر لیتا ہوں آپ نے فرمایا اچھی بات ہے لیکن اس سے زیادہ کرو تو اور اچھی بات ہے پھر انہوں نے عرض کیا میں ایسا کرتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک کے لیے نصف عصہ اور اپنی دعا کے لیے نصف عصہ مختص کر لیتا ہوں آپ نے فرمایا اچھی بات ہے مزید کورو اور اچھا ہے اس نے کہا پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ جو وقت میں نے تلاوت کلام پاک کے لیے لگانا ہے اس کے تین حصے جو ہیں وہ میں تلاوت کلام پاک کے لیے اور ایک حصہ اپنی دعا کے لیے آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے مزید کرو اور اچھا ہے پھر اس نے آگے سے جواب دیا کہ اگر میں سارے کا سارا وقت تلاوت کلام پاک پہ لگا ہوں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے رشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک وطالعہ تمہاری دنیا کی حاجات کو بھی پورا فرمائے گا اور آخرت کی حاجات کو بھی پورا فرمائے گا یہ روایت درود شریف کے حوالے سے بھی ہے آپ نے یہی کچھ اسی طرح سیئے ہیں لفظ ان کو آگے پیچھے ہو جائیں تو معافی چاہوں گا اسی طرح سے پوچھا گیا اور آپ نے کہا کہ اس کی تعداد کو اور بڑھا دو درود شریف کے حوالے سے یہ دو روایات ہیں ایک قرآن پاک کے حوالے سے بھی ہے اور ایک درود پاک کے حوالے سے اچھا یہ اہلِ قرآن کیا ہوتے ہیں جی اس سے کیا مراد ہے اہلِ قرآن سے مراد وہی لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں ہمارے ہاں اسطلاحی طور پہ بھی اہلِ قرآن تصور کیے جاتے ہیں یہ وہ ایک خاص طبقہ ہے کہ جو احادیث پر سے بعض کا یا بہت سی احادیث کا انکار کرتے ہیں اور قرآنِ قریم کی بات کو ہی وہ کہتے ہیں کہ آخری اور حتمی ہے یقیراً ایسا ہے کہ قرآنِ قریم کی بات حتمی اور آخری ہے احادیث بھی وہی سے نکلتی ہیں وہی سے نکلتی ہیں اور احادیث قرآن کی وضاحت اور تفسیر کرنے والی ہیں تو ایک تو وہ خاص قسم کا ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہتا ہے لیکن جو اہلِ قرآن وہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو قرآنِ قریم کو فالو کرتے ہیں قرآنِ قریم پر عمل کرتے ہیں قرآنِ قریم کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کے حقوق کا خیال کرتے ہیں وہ اہلِ قرآن تصور کی جائے گی تو اس معنی میں تو تمام مسلمان ہی اہلِ قرآن ہیں کہ جن کو قرآن دیا گیا وہ اہلِ قرآن ہیں جیسے پہلے منطقوں کتابیں دی گئی وہ اہلِ قرآن کہلوائیں تو اس لحاظ سے مسلمان اہلِ قرآن ہیں لیکن اس کو خاص ایک استعمال میں جو ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے وہ ایک خاص طبقہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس نام کے ساتھ لوگوں کے ساتھ عارف کرویا ہے جب ہمیں قلامِ مجید عطا کر دیا گیا تو پھر ہم تو اہل تھے اہلِ قرآن اہلِ قرآن تو بن جاتے ہیں خود بخود قرآن والے جن کو قرآن دیا گیا وہ اہلِ قرآن ہے اچھا جی اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قلامِ مجید فرقانِ حمید کو بڑا ترنم کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے کیا فرمائیے گا اس کے پڑھنے کا کچھ عجر و ثواب اور کیا اس کو اتنے ہی خوبصورت انداز میں پڑھنا چاہیے یا جس طرح ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں روٹین میں ویسے پڑھنا چاہیے قرآن پاک کو ترنم کے ساتھ پڑھنا خوبصورت کر کے پڑھنا مزین کر کے پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہ کا عمل مبارک ہے صحابہ اکرام جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو سب سے زیادہ خوبصورت کر کے پڑھنے والی ہستی جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کے ہستی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہ جب قرآن پاک کو پڑھا کرتے تھے اتنا خوبصورت پڑھا کرتے تھے کہ سننے والے جو ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ قرآن پاک پڑھتے رہیں اور ہم آپ کا قرآن پاک سنتے رہیں اس حوالے سے صحابہ اکرام بھی ہیں جو بڑا خوبصورت قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے خاص طور پر ان میں قابل ذکر جو ہے جو اشخاص ہیں ان میں ایک نام جو ہے وہ سیدنا صدیقی اکبر کا بھی ہے جب آپ اپنے گھر کے اندر تلاوت اکلام پاک کیا کرتے تھے تو اتنی رکت کے ساتھ اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ تلاوت اکلام پاک کیا کرتے تھے کہ آہاس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کی تلاوت کو بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے خوش و خضو کے ساتھ سنا کرتے تھے یہاں تک کہ لوگوں نے حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن کی خدمت میں ارج گئے یا رسول اللہ صدیقی اکبر سے کہیں کہ وہ اس طرح تلاوت نہ کیا کریں جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے گھر کی خواتین جو ہیں وہ اپنے کام کا چھوڑ دیتی ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ تلاوت کلام پاک کو خوبصورت کر کے اور مزین کر کے پڑنا جو ہے یہ خدا اور اس کے رسول کو کتنا محبوب ہے اچھا ویسے بھی دنیاوی طور پر بھی دیکھیں نا مولانا صاحب اس کو تو بڑے بڑے شہرہ نے بڑے بڑے خوبصورت کلام لکھیں لیکن جب ان کو انہوں نے لکھ دیا کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے لیکن جب اس کو کسی گلوکار نے یا کسی ایسے خوبصورت آواز والے نے جب اس کو اپنی آواز میں پیش کیا تو وہ پھر شورع افاق بن گیا وہ شناکت بن گیا تو کلامی مجید فرقان حمید کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کا تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ تاثیر کا حامل ہے لیکن جب آپ اس کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کریں گے تو پھر جی چاہتا ہے کہ روک جائے انسان اسے سنیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے صورت آواز اور قرآن کریم میں ان کا انہیماق اور قرآن کریم میں ان کی دلچسپی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ نے حجرت مدینہ سے پہلے بھی ایک دفعہ اپنا گھر بار چھوڑ کی چل دیئے تھے مکہ کو چھوڑ دیا تھا رستے میں ایک جگہ پہ ایک بندہ ملا کدھر جا رہے ہو ان نے کہا کہ میں مجھے تو میری قوم وہاں رہنے لیے دیتی اس نے آگے کہا کہ میں امان دیتا ہوں بکر کو ابو بکر بہت اچھے آدمی ہے ایسے آدمی کو یہاں سے نہیں نکالنا چاہیے تو وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن جب پڑھتا ہے اپنے گھر میں ہوتا ہے تو ہمارے بچے سننے لگ جاتے ہیں عورتیں سننے لگ جاتی ہیں ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ قرآن کی طرف نہ آ جائے دو مسلمان نہ ہو جائے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی تھے ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالی آپ نے سنا ہوگا کہ جناب دعود علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی لہنے دعودی مشہور ہے یہ بڑی خوبصورت اور مترنم آواز میں وہ ضبور کی تلاوت کیا کرتے پرندے کٹھے ہوتے تھے اور قرآن میں اس کے اشارے موجود ہیں تو ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ اور ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح سے آل دعود کو خوبصورت آواز ملی تھی اسی طرح اللہ نے تمہیں بھی آواز خوبصورت تھی یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب سفر میں پڑاؤ کرتے نا پتا نہیں ہوتا تھا یہ خیمہ کس کا ہے یہ کس کا ہے یہ خیمے کس نے لگائے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں خیموں کے پاس سے گزرتا ہوں مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اشعار کے قبیلے کے لوگوں کا خیمہ کونسا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو مجھے آواز سے پتا چل جاتا ہے کہ اتنی خوبصورت آواز ان لوگوں کی اللہ یہ کہ کرامی مجید فرقان حمید کو ناظرین ترنم کے ساتھ پڑھنے میں جو لطف اور جو مزہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو بھی اتنا ہی محبوب ہے جتنا کہ انسان کو محبوب ہوتا ہے کہ کرامی مجید جناب آج کا موضوع بڑا خوبصورت ہے اور اس پہ بات کرنے کے لئے ہمارے دونوں مہمان یہاں پہ موجود ہیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آنا ہے تو پھر مزید گفتگو کے سلسلے کو جوڑ دیں گے جہاں سے منقطع ہو رہا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اکرام ایک چھوٹ سے بریک کے بعد ہم مفتی آن لائن میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدیت کہہ رہے ہیں اور ہمارے دونوں مہمان جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی خوبصورت گفتگو جو ہے کلامی مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہمیں سننے کو مل رہی ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں بہت سارے راستے جو ہیں وہ متین کرنے میں آسانی ہو رہی ہے ایک بنیادی سا سوال تھا جو مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا اور میں بھول کیا اسے لیکن اب میرے ذہن میں آ رہا ہے اور آپ نے دونوں نے ہی اس کا جواب دینا ہے مفتی صاحب پہلے آپ کی طرف چلتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول جو ہے وہ صرف اور صرف ثواب کا کے ذریعے کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا یا آپ سمجھتے ہیں کہ کلامی مجید فرقان حمید کے نزول کا مقصد انسانیت کو کوئی اور پیغام بھی دینا تھا اللہ الرحمن الرحیم بڑا امدہ اور بڑا اچھا سوال ہے قرآن پاک کے نزول کا مقصد جو ہے وہ ہے تربیت انسانی انسانی تربیت کو مدنظر رکھ کر قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی عمل مبارک فرمایا کرتے تھے پہلے عمل کیا کرتے تھے پھر قرآن نازل ہوا کرتا تھا اور قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو اس رنگ میں رنگا جا سکے کہ جو رنگ خدا کو بھی پسند ہے اور اس کے محبوب کو بھی پسند ہے یعنی قرآن پاک کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو بندہ بنایا جائے وہ بندہ بنایا جائے جو مطلوب خدا ہے وہ بندہ بنایا جائے جو خدا کی رضا کے این مطابق ہے تو بندہ تب ہی بن سکتا ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرے گا محض پڑھنے کی حد تک نہیں اگر پڑے گا تو عجر و ثواب کا مستحق ہوگا لیکن پنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے ذریعے اس بندے کو دنیا میں بھی عجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی عجر و ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تعالی صاحب سنا آپ نے مفتی صاحب نے فرمایا میرا سوال آپ سے بھی یہی ہے کہ صرف یہ کوئی مطلب اللہ نے اس لیے کہ اس کتاب کو نازل کیا کہ اس کا ثوابی ثواب ہو یا سد جو ہے کلام مجید فرقان حمید کو دنیا میں انسان کو عطا کرنے کا جو ہے وہ کچھ اور بنتا ہے قرآن کریم اس دور میں نازل ہوا کہ جب معاشرہ انتہائی تاریکی کے اندر تھا آہا ہا جاہلیت کے دور میں آپ دیکھیں کہ جرائم کو جرائم نہیں سمجھا جاتا تھا اور جہالت لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بارے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کو نازل فرمایا اور اس کتاب میں اللہ تعالی نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلکہ دیا کس طرح سے زندگی گزارنی ہے کیا تمہارے لیے صحیح ہے کیا غلط ہے کیا درست ہے کیا درست نہیں ہے اور اس طرح سے لوگوں کی تربیت فرمائی اس قرآن نے کہ جو لوگ لٹیرے تھے جو لوگ شراب نوشی کے رسیہ تھے اور اس طرح کے جرائم کے رسیہ تھے وہ دیکھیں کہ کس طرح سے دنیا کے لیے قائد رہنما اور لیڈر ثابت ہوئے تھے اور اسی قرآن کو لے کر وہ دنیا کے کونے کونے میں گئے جہاں پہ جا کے لوگوں کیس قرآن کے مطابق تربیت کی قرآن کے آپ کوئی ایک آیت اٹھا لے قائد کا کوئی ایسا حصہ اٹھا لے کہ جہاں پہ آپ کو کچھ سبق نہ ملتا ہو کچھ سلیکہ نہ ملتا ہو اس لیے اس قرآن کو جو ہم نے سمجھ لیا ہے محض اس مقصد کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا تھا کہ بس تلاوت کرو اور سواب حاصل کرو دیکھو کہ کس کس طرح سے حقائق کھلتے ہیں کس کس طرح سے اسرار واضح ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جو قرآن نازل ہونے کے صدیوں بعد سائنس نے انکشافات کیے لیکن قرآن میں ان کے اشارے پہلے سے موجود ہیں قرآن نے تو دنیا کو مسخر کرنے کا ایک طریقہ آپ کو دیا ہے دیکھیں کلام مجید فرقان حمید نے جو دنیا کے جھگڑیں ان کو ختم کیا کہ ہم دنیا کے اندر جب تقسیم جائدات کے مسئلے آتے ہیں تو وہاں لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں اور قرآن نے پہلے واضح کر دیا ہے کہ بھئی تقسیم کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے کس کس کو کیا کیا حصہ ملنا ہے اگر ہم کہیں پر یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو زندگی کے اندر یہ رفاقت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ نے بتا دیا کہ بھئی اس کو اگر آپ نے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑنا ہے تو کس طرح چھوڑنا ہے اور قرآن نے بتا دیا کہ اگر جھگڑا ہوتا ہے تو اس کا حل کہاں سے ہے اللہ اور اس کے رسول سے لینا ہے اور اللہ کی کتاب قرآن سے لینا ہے یا اس کے رسول علیہ السلام کے فرمان سے لینا ہے اب دیکھیں کتنی اس میں وہ سائنٹیفکٹ وہ رکھا ہے اللہ تعالی نے وہ کہ جب آپ ان تمام مسائل کا حل کرنا شروع کر دیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں تو پھر اللہ خوش ہوتا ہے پھر جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پھر سوابی سواب ہے ٹھیک ہے نا تو سواب بھی ہے عمل کرنے میں سواب ہے ایک تو تلاوت میں سواب ہے نا ایک ہے قرآن کی حکم کو مانتے ہو اس پر عمل کرنے سے سواب حاصل ہوتا ہے سواب حاصل ہوتا ہے تو یہ اسی طرح سے ہے جی جو میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ انسان آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اصل میں تو یہ انسانیت کو ایک درس ہے اور یہ صرف ایک مسلمان کے لیے نہیں ہے جب بات کرتے ہیں ہم دنیا کے اندر جب ہم قوانین کی بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نمبر ون پر لکھے جاتے ہیں بلکل اور کلام مجید وہ پہلی کتاب ہوتی ہے کہ جو قوانین کو وضع کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر اس کو تسلیم ایک آنگی تسلیم دیا ایک منشور دیا سر آپ نے اپنے تمہیدی کلمات میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے اور قرآن پاک کا موضوع کیا ہے انسان اس میں صرف مسلمان کی بات نہیں ہے اس میں انسان کی بات ہے خوابو کسی رنگ اور وہ اللہ خطاب یہ کر رہا ہے اے انسان اے لوگو اے لوگو اے انسان تیرے لیے یہ بہتر ہے تیرے لیے یہ نقصان دے ہیں تو یہاں جائے گا تو جہنم ہے ادھر آئے گا تو رنگ نسل مذہب اور پھر جنو اس کا مطلب صرف انسان ہی نہیں اپنی جو دیگر مخلوقاتیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایڈریس کیا جی میں ارز کر رہا ہوں رنگ نسل قوم قبیل مذہب ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پیغام دیا ہے کہ انسانیت کے میراج کو اگر پانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا ہوگا اور پھر انسان کو یہ بھی بتایا کہ دیکھ تجھے میں نے جو تخلیق کیا ہے وہ کن کن چیزوں سے کیا ہے مٹی کا ذکر ہے ٹھیک ہے نا تو مٹی بتا دیا کہ تو اتنا پھنے خانہ بن شیطان کے اوقات تیری یہ ہے سبب یہی تھا اس نے کہا تھا یہ مٹی سے بنا میں آگ سے بنا ہے جو اوپر کو جاتی ہے ملنبا یہ کہ انسان کی اوقات بھی بتائی ہے کہ تم نے اوقات میں رہنا ہے اپنی لیکن میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اس لیے کہ میں تمہیں ایک کتاب ایسی دے رہا ہوں جو میں نے کسی اور کو نہیں دی ایک نبی ایسا دے رہا ہوں جو میں نے کسی اور کو نہیں دیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اچھا مولانا صاحب کم و بیش کلام مجید فرقان حمید میں ایک سو چودہ صورتیں جو ہیں وہ موجود ہیں کیا کہیے گا کہ یہ ایک سو چودہ صورتیں جو ہیں ان تمام کے فضائل علید علیدہ ہیں بہت سی صورتوں کے فضائل الگ سے ثابت ہیں تمام صورتوں کے صحیح حدیث سے ثابت نہیں بھی ہے تو بہت سی صورتوں کے فضائل ثابت ہیں جیسے صورت البقرہ ہے اور بالخصوص اس کی دو آخری آیتوں کی فضیلت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرمایا کہ جو بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑتا ہے رات کو تو وہ ہر چیز سے کافی ہو جاتی مثلا یہ ہے کہ وہ رات پڑھ کے سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رات کو قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے ساری رات میں پورے اخلاص ہے تین مرتبہ پڑھنے تو تین پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے صورت البقرہ کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیعاتین اپنا بسیرہ اٹھا لیتے ہیں یہ جو گھروں کے اندر اس طرح کی کام ہوتے ہیں جادو جنات کے معاملات ہیں تو یہاں سے صورت البقرہ پڑھی جائے تو انشاءاللہ گھروں کے اندر یہ بیماریاں ختم ہو جائے گی اور اسی طرح صورت کاف کی جیسے اور بڑی یہ کمال کے صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت البقرہ جو ہے وہ کمال سبحان اللہ اس کی بڑی فضیلت ہے اس کو دعا بھی کہا جاتا ہے دم بھی کہا جاتا ہے ام القرآن کہا جاتا ہے ام القتاب کہا جاتا ہے یعنی یہ نچوڑ ہے قرآن کریم کا اچھا یہ میں نے صورتوں کا تو ذکر کیا آیات بھی جو ہیں کلامی مجید فرقان حمید کی اس کے بھی مخصوص فضائل ہیں بے شک آیات مبارکہ کے بھی خاص فضائل ہیں مثال کے طور پر آیت القرصی ہے اگر کوئی بندہ آیت القرصی کی تلاوت کرتا ہے اگر صبح کے وقت تلاوت کرتا ہے تو شام تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اگر شام کے وقت تلاوت کرتا ہے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اسی آیت القرصی کو لے لیجئے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ فرض نماز کے بعد پورا قرآن پاک تو بڑی دور کی بات ہے ہم تو اس کی ایک فضیلت کو بھی نہیں پاسکتے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلتیں اور کرم نوازیاں فرمائی ہیں حدیث باق کے اندر آتا ہے کہ قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے رشاد فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت القرصی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے جب دنیا سے پردہ کرتا ہے اس کا ایک قدم زمین پر ہوتا ہے اور دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ کا یہ مقام ہے تو اس کی صورتوں کا کیا مقام ہوگا تو اس کے پورے کے پورے کلام مجید کا کیا مقام ہوگا یہ خدا کی طرف سے ہم جیسے لوگوں کے لیے تفعہ ہے یہ خدا کی طرف سے ہماری بخشش کا ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے اصل میں تو اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ جو اس کے محبوب کی امت ہے وہ کسی طور بھی جہنم کی آگ نہ بنے چھوٹے چھوٹے عمال پر بڑی بڑی جزائی چھوٹے چھوٹے عمال پر بڑی بڑی اور کلام مجید کا ہی جیسے ہم آج ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کتنی فضیلت اور کتنے ثواب کا باعث بن رہا ہے سر میں آپ سے عرض کروں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں فرض نماز ہو واجب نماز ہو سنت نماز ہو یا نفلی نماز ہو ہر نماز کے آخر میں یہ دعا کرتے ہیں ابھی دیکھیں اے میرے رب تو میری بخشش فرما میرے ماں باپ کی بخشش فرما اور تا قیامت جتنے بھی ایمان والے ہیں سب ہی کی بخشش فرما اب دیکھئے جو لوگ ہم سے پہلے دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان کی بخشش کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے اور تا قیامت جو آنے والے ہیں ان کی بخشش کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قلام پاک کو ہماری بخشش کا ایک ذریعہ بنایا ہے تو یہ ذریعہ کیسے ہے یہ اسی آیہ مبارکہ سے ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ اس ایک آیہ مبارکہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام عمل میں کھربوں نیکیوں کا اضافہ فرماتا ہے اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے تو دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ کسی اور کے حق میں دعا کرے جب وہ کسی اور کے حق میں دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا دعا پر بھی انشاءاللہ پرگرام کریں گے اور اس کی بھی فضیلت کے اوپر روشنی یقین طور پر آپ سے لیں گے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے آپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ وحی لے کر آتے تھے کیا یہ کہیں کہ ایسی کوئی ہمیں روایت ملتی ہے کہ کسی اور فرشتے کو بھی یہ جو ہے اعزاز حاصل ہوا ہو اللہ تعالی نے مختلف کاموں کے لئے مختلف فرشتوں کا انتخاب کیا ہوا ہے جن میں سیدنا جبریل علیہ السلام جو ہے انہیں روح القدس کہا جاتا ہے روح الامین بھی کہا جاتا ہے تو یہ وحی لے کر آنا اس کی ذمہ داری جبریل علیہ السلام کی ہی ہے کوئی ایسی حدیث یا قرآن کی کسی آیت سے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا جس سے بتائے چلتا ہو کہ اور فرشتے بھی وحی لے کر آتے ہیں ہاں مختلف صاحب آپ کیا فرمائیے گا یہ کلام جو ہے وہ تمام کلاموں کا سردار ہے اور جس نبی پر یہ کلام نازل ہوا ہے وہ بھی انبیاء کا سردار ہے اللہ اکبر اب اسی حکمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالی نے اپنے محبوب پر کلام کے لئے جو رسول جو قاصد کا انتخاب فرمایا ہے وہ سارے فرشتوں کا سردار ہے اللہ اکبر یعنی کسی مرتبہ میں کسی مرتبہ میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے کلاموں کا سردار کتاب بھی سب سے افضل رسول بھی سب سے افضل جس پر اتاری جا رہی ہے وہ بھی سب سے افضل اور جس امت پر اتاری جا رہی ہے وہ بھی سمام امتوں سے افضل اور جن جگہوں پر اتارا گیا مکہ اور مدینہ مکہ اور مدینہ وہ بھی پوری دنیا میں سب سے افضل اصل میں یہی حکمت ہے اسی حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے کلام عزیز کے نزول کے لیے سیدنا جویلیل امین علیہ السلام کا انتخاب فرمایا ہے اچھا جی چونکہ وقت اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے میں صرف آپ سے ایک بدنیاری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو ہم زلط اور رسوائی کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر اگر دیکھیں تو مسلمان جو ہیں وہ کوئی اتنے اچھی زندگی نہیں گزار رہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسائب کا شکار ہے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کلام مجید فرقان حمیز سے دور رہنے کی وجہ ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قرآن کریم سے جب ہم دور ہوئے تو اس قرآن کریم نے جو دنیا کے اوپر ایک حکومت کرنے کا ہمیں طریقہ دیا تھا ہم وہ کھو بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے کسی نے پوچھا تھا جب یہ اسلام قبول نہیں کیا تھا اسلام نہیں آیا تھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے کیا چاہتے ہیں آپ کیسی زندگی آپ کو پسند ہے وہ چونکہ ایک بریادی طور پر خانہ بدوشانہ زندگی ان کو اچھی لگتی تھی اور ان کا یہ ایک خاندانی طور پر یہی طریقہ تھا زندگی بسر کرنے کا اونٹ چراتے اور باہر خیموں رہتے کہتے ہیں میری یہی ایک میری خواہش ہے کہ اونٹ میرے پاس ہو میں خانہ بدوشانہ زندگی بسر کرو اور خیموں کے اندر زندگی گزارو یہ میرا شوق ہے تو جب وہ خلیفہ بن گئے آپ جانتے ہیں کہ بائیس لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے جب جب یہ خلیفہ بنے تو کہا کہ آپ کی وہ خواہش تھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ اس قرآن کے ساتھ قوموں کو روج عطا فرماتا ہے اور جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالی ان کو زلط اور پستی کے اندر گنا دیتا ہے یہ قرآن کی حاملین نے ہی حکومتیں کی تھی دنیا کے اوپر اور قرآن کے مطابق کی تھی جب قرآن کو چھوڑ بیٹھے آج ہماری حالت یہ ہے جناب مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تو شیف لائے آج بڑی خوبصورت گفتگو آپ کے توسط سے ہمیں سننے کے ملیے جناب مولانا علی مرتضی طاہر صاحب حوید کے حوالے سے جو آپ نے ہمیں رہنمائی اتا کیا اللہ آپ کو اس کا عجر دے دونوں کو ناظر اکرام بات یہ ہے کہ اگر تو ہمیں زلط اور رسوائی کے اندھیروں سے نکلنا ہے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں اپنا ناتا جو ہے وہ جوڑ نہ ہوگا دوسری بات یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ صرف گھروں کے اندر سجانے کے لیے کتاب نہیں ہے بلکہ اس سے استفادہ جو ہے وہ حاصل کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے یہ کہ جہاں ہم اپنے گھروں میں جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہو اس کے سر پر قرآن مجید رکھتے ہیں تو اس کے کان میں یہ بھی کہہ دیا کریں کہ قرآن مجید جو تجھ کو دیا جا رہا ہے یہ جس کے سائے میں تو جا رہی ہے اس کی تلاوت بھی کرنا تاکہ تمہارے گھر میں بھی برکتیں ہوں اور تمہاری اولاد میں بھی برکتیں ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اس سے دات ناتا جو ہے وہ جوڑنا پڑے گا تاکہ ہم ایک اچھی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں آج کے مفتی آن لائن کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان محمد شاہنہ وزرانہ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک اچھے سے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور اس سے ہمیں زندگی میں آسانیاں حاصل ہوں گی تو اللہ نگے بان اپنا بھی خیال رکھئے گا اور اپنے ادگرد رہنے والوں کو بھی اپنی نظروں میں رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی